26 مارچ 2020 السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر مائی ٹروپیکر گارڈن اپڈیٹ آپ کو میں نے کہا تھا میں اپنے اس گارڈن کو ایک ٹروپیکر گارڈن میں کنورٹ کروں گا اور میرا وہ فاب ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ سے پورا ہو ہی رہا ہے ابھی گرین نیٹ بھی لگا وہاں اوپر اس کے پولی تین بھی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں جون اور جولائی کے مہینے میں کیا اگر ہم پولی تین لگائے رکھیں گے اوپر تو گارڈن کے اندر والی سائٹ پر کتنا ٹمپریچر رہے گا زیادہ گرم رہے گا یا بہت ہی کرٹیکل سیچویشن بن جائے گی یہ ہمیں ٹائم بتائے گا ابھی اس کے سائٹوں سے میں نے پولی تین ریموو نہیں کیا ہے اس سائٹ پر بھی پولی تین ہے اور اس سائٹ پر بھی پولی تین ہے ڈائریکٹ ہوا اندر نہیں آ پاتی لیکن دو دروازے ہیں ایک یہ والا دروازہ جس کو میں نے اوپن کر دیا ہے اور ایک یہ والا دروازہ اس کو بھی میں نے یہاں سے کھول دیا ہے تاکہ ہوا کی کروسنگ ہوتی رہے اور تھوڑی سی جگہ اس سائٹ پر بھی تھی تو یہاں سے بھی ہوا کی کروسنگ ہو سکتی ہے آج کل موسم کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے لیکن آج 26 طریق ہے اور ٹمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 30 سے 31 ڈگریز کا ٹمپریچر ہے 35 ڈگریز سے اوپر ٹمپریچر جانے لگے گا تو بھی پرابلم ہونا شروع ہوگی لیکن وہ دیکھیں گے کون سی پرابلم ہوتی ہے کیا ہمیں فیس کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا پچھلے دنوں نٹسی کے سیٹ اپ میں کافی بیزی رہا بہت ساری میری سیڈلنگ خراب ہو گئی کیونکہ چھت کے اوپر آ کر پودوں سے باتے کرنے کا ٹائم بلکل ہی نہیں ملا تھا مجھے اور 15 دن کے فورم بعد ہی میں نے ویڈیو بنا دی کہ میں سارے کے سارے پودے سیل کر رہا ہوں نٹسی کا سیٹ اپ ختم کر رہا ہوں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہا اور اس گارڈن میں میرے جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر بارش کا ایک کطرہ بھی نیچے نہیں گرتا کیونکہ یہاں سے میں نے اس کو بند کیا ہوا پولیتھین سے اور اوپر گرین نیٹ بھی لگا دیا ہے گرمی ہونے کی وجہ سے کیونکہ پلاسٹیک کے اوپر سیدھی سیدھی دوب پڑے گی تو اندر والی سائٹ پر بہت زیادہ ہیٹنس بن جائے گی اس لئے گرین نیٹ لگانا ضروری تھا تو بہت سارے سیلز میرے خراب ہو گئے بہت سارے پودے نکلے تھے لیکن وہ مر گئے اور بہت سارے میں نے ٹرانسپلانٹ بھی کر دی ہیں جو جو ہولز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں یہاں سے میں نے پودے نکالے اور جگہ جگہ پر شفٹ کر دیے یہ دیکھئے ٹماتر جو فروری کے مہینے میں میں نے لگایا ہے منی میکر اس کا ورائٹی کا نام ہے بہت سارے پودے میں نے بنائے اور یہ تو ہیر کسی کو دینے ہیں میں نے یہ ان کا آرڈر ہے ان کو ڈلیور ہو جائے گا لیکن آج کل کرونا کی وجہ سے لوگ ڈان ہے سڑکیں بند ہیں کوریئر سرویس بھی بند ہے ہمارا دراسٹور بھی بند رہے گا بلکہ پورا پاکستان کیا انڈیا کیا پورے ورلڈ میں ہی خلچر مچی ہوئی ہے سب کچھ لوگ ڈان ہے سب لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں یہ سارا ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے اڈینیم کے بیج جو کہ اس کے اوپن میں نے ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ دیکھیں اب تین ہمارے پودے بچے تھے یہ تھے اوبیسم کے جس کو یہ دوارف رہے گا موٹا موٹا سا بن جائے گا اور اس کو پھول بھی لگتے ہیں لیکن لاہور میں لگیں گے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں تو یہ ان کی گروہ بھی ہو رہی ہے ٹرنک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی نوٹ کیجئے مٹی کس حد تک یہاں کی خوشک ہے ریتلی مٹی کراچی کی مٹی میں نے یوز کی تھی فولی ڈرائے ہو چکی ہے یہ ریت لیکن ابھی بھی میں نے اس کو پانی نہیں دیا ہے اور پودے کی گروہ اچھی چل رہی ہے اگر ہم ایڈینیم کے پودے کو زیادہ پانی دے دیں گے ایک مرتبہ بھی اس کو اور وارٹرنگ ہو گئی تو سمجھ جائیے گا وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے نیچے سے وہ پہلے بھاریک ہو جائیں گے ٹرنک ان کا بھاریک ہو جائے گا اور اس کے بعد میں وہ پودہ ایک سائٹ پر گر جائے گا دن وہ مر جائے گا گل کر اس لیے بہت ہی کم پانی آپ نے اس کو دینا ہے کوکو پیٹ کمپوسٹ اس طرح کی سوئل کے اندر ان کو نہیں لگانا ان کے لیے سینڈی سوئل ہی سب سے بیسٹ رہے گی ایسی سوئل جس کے اندر پانی کھڑا ہی نہ ہو پائے جیسے کوکو نیٹ خسک ہے یہ دیکھئے یہ کوکو نیٹ خسک کے اندر میں نے اپنے ایڈینیوم کے پودوں کو شفٹ کیا ہوا ہے اور اب ان کی گروز شروع ہو چکی ہے جیسے جیسے گرمی آئے گی دوپ ملے گی ان کی نئی نئی برڈز یہاں سے ان کی نئی شوٹس نکر رہی ہیں بہت جلد یہ پودہ پتوں سے بھر جائے گا تو ان کے لیے بہت ہی اچھی میں نے نہیں بنایا ہے اس کے اندر میں بیٹھ کر بہت سارے ایکسپیرمنٹ بھی کرتا ہوں اور بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھتا ہوں یہ میری ورکشاپ ہے یہاں پر پروپوگیشن بھی ہوگی کٹنگز بھی لگیں گی بیج بھی لگیں گے نئے نئے ایکسپیرمنٹ بھی ہوں گے اس لیے میرا گارڈن موسٹلی آپ کو ایسا ہی دیکھنے میں نظر آتا ہے گندہ گندہ سا لیکن یہاں پر گندی چیز کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر مٹی گملے پودوں کی ٹہنیاں پتے وہ ہی چیزیں نظر آتی ہیں فیلحال تو آج تو کافی کیونکہ کل میں نے بہت سارا کام کیا ہے تو اس لیے آپ کو بہت ساری یہاں پر گندگی نظر آ رہی ہوگی جلدی ہی یہ ساف ہو جائے گی یہ دیکھئے بہت سارے پودے میں نے کل ٹماتر کے شفٹ کی ہیں یہ دیکھئے کتنی اچھی روڈ سے سکین نکلی ہوئی ہیں بہت سارے پودے میں شفٹ کر رہا ہوں ابھی بہت سارے فائکس کے پودے یہ دیکھئے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک پودے کو نکال کر ایک ایک گملے کے اندر لگانا اور پھر میرے گارڈن کے حساب سے سپیس کم پڑ جانا کافی دکت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ دیکھئے ایک اور چیز دکھاؤں آپ کو بگنویلیا چائنیز بگنویلیا جو کسی زمانے میں تقریباً چھے مہینے پہلے میری کیاری کے اس پوشن میں لگی ہوئی تھی جہاں پر کڑی پتے کا پودا بھی لگا ہوا ہے تو یہ کافی بڑی ہوگی تھی تو سردی کے دنوں میں تقریباً یہ نومبر کے مہینے میں میں نے ان کو جڑوں سمیت اکھاڑ لیا تھا اور ایک چھوٹے سے گملے کے اندر جو کہ تقریباً آٹھ ہنچ کا پلاسٹیک کا گملہ ہے اس کے اندر میں نے اس ڈنڈے کو لگا دیا اور جڑیں بھی تقریباً تھوڑی سی اس کی جڑیں سے ساتھ میں لیکن آہستہ آہستہ سے اس کی گروہ بڑھتی بڑھتی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بونسائی کی لک دینے لگ گیا ہے یہ پودا جو کہ کافی خوبصورتی میں اضافہ بھی کر سکتا ہے ہمارے گارڈن میں چائنیز بگن ویلیا کافی سخت ہوتی ہے یہ زیادہ ٹہنیاں نیچے ڈیلی ڈیلی لٹکتی نہیں ہے جس طرح ایک بگن ویلیا ہوتی ہے اس کے پتے کافی ڈیلے ڈیلے سے یہ ٹہنیاں لمبی لمبی سی بن جاتی ہیں لمبی لمبی سی بن جاتی ہیں ایسا اس کا نئی ہے چائنیز بگن ویلیا ایک ٹیمبر پلانٹ بن جاتا ہے اور پرتابیل میں نے کار دیا تھا جب میں نے اپنا یہ پولی ہاؤس بنایا تھا اس تھرمو کول کے ڈیبے کے اندر یہ لگا ہوتا تھا میں نے اس کو سردی کے دن میں اکھاڑ کر اس آٹھ ہنچ کے گملے کے اندر پلاسٹک کے گملے کے اندر لگا دیا تھا اب یہ کافی گروہ اس کی بڑھ رہی ہے اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ والا یہ ہے امریلس امریلس کا پودا ایک گملے کے اندر جو لگا ہوا تقریباً دھائی سال ہو گئے اسی آٹھ سے دس انچ کا یہ گملہ ہے اسی کے اندر ایک بلب میں نے لگایا تھا جو سینٹر میں لگا ہوا ہے اور بہت سارے سائڈوں پر اس کے بلب نکلتے تھے میں ان کو نکال لیتا تھا اور الگ جگہ پر شفٹ کر دیتا تھا لیکن اس گملے کو میں نے کبھی ریپورٹ نہیں کیا اسی کے اندر یہ لگا ہوا ہے جو سینٹر والا ہے یہ ہے مدر بلب مدر پرانٹ جس کو کہتے ہیں پرانا پودا ہے یہ اس کے بلب کا سائز آپ کو بتا رہا ہوگا اس کو کبھی کبھی پانی مل جاتا ہے موسٹلی یہ خوشک ہی رہتا ہے لیکن دیکھئے اب آ کر بہار کے دنوں میں اس کو یہ ایک لمبی لمبی سی سٹکس نکل رہی ہیں تینوں پودوں کو ایک یہ بلب ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تینوں کے اندر سے سٹکس نکل رہی ہیں یہ دیکھئے یہ بھی نکل رہی ہے اور یہ سٹک تقریباً تین فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے اور اس کے آگے پھولوں کے گچھے لگ جاتے ہیں ایک سٹک کے اوپر ایک ٹائم میں چار پھول بھی کھل سکتے ہیں اور اس کے اندر بیج بھی بنتے ہیں لیکن ہم ریلس کے پودے کو دوب چاہیے دوب ملے گی تو ہی اس کو فلاورنگ ہوگی اور کچھ میں نے برز نکال نکال کر یہاں پر آپ نے اس تھرموکول کے ڈیبے کے اندر بھی شفٹ کی ہوئے ہیں تمارٹر کے پودے یہاں پر بھی شفٹ کر دی ہیں میں نے اور اپنے دوسرے ٹائرس کے اوپر بھی وہ ویڈیو الگ بناوں گا ویڈیٹیبل گارڈن اپ ڈیٹ کے اوپر الگ سے ویڈیو بناوں گا بہت سارے سپارڈر پلانٹ بھی گملو کے اندر شفٹ کیے ہیں کرپر جینی ہے یہ دیکھئے یہ کرپر جینی اس کے بھی پودوں کو میں نے گملو کے اندر شفٹ کیا ہے ایسپیر آگس ہے اس کو بھی میں نے گملو کے اندر شفٹ کر دیا ہے جیٹ پلانٹ کے بہت سارے پودے میں نے شفٹ کیے ونڈرنگ جو کی دوبارہ سے کلمیں لگا دی ہیں کٹنگز لگا دی ہیں کیونکہ اس پودے کو بہتی لوگوں نے پسند کیا تھا اور یہ تقریبا جب میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ میں منرسری اپنی ختم کر رہا ہوں تو پودے سیل کر رہا ہوں جلدی سے آگے لے لیں تو تقریبا مجھے لگتا ہے کہ پہلے چار گھنٹوں کے اندر اندر ہی جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کے چار گھنٹے بعد ہی یہ سارے پودے ونڈرنگ جو کے ختم ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کو مل بھی نہیں پائے تو اب ان کے لیے میں کلمیں لگا دی ہیں میں نے اور یہ تقریبا ایک مہینہ ان کو لگ جائے گا تو ان لوگوں کو ہوم ڈیلیوری مل جائے گی اور کچھ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ دیکھئے پہچا پوڈیم کے پودے ہیں کچھ جو کہ سیکیولنٹ پودا ہے اس کو بھی میں نے گھنٹوں کے اندر شفت کر دیا ہے کیونکہ یہ سائز میں بڑے ہو رہے تھے اس لیے خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے گارڈن میں تو ان کو میں نے گھنٹوں کے اندر خوبصورت گھنٹوں کے اندر شفت کیا ہے بہت ساری کلمیں میں نے لگائی ہیں یہ دیکھئے یہ ہے منتھول کے پودے کی کٹین اور بہت ساری یہ دیکھئے یہ کلمیں میں نے لگائی ہیں اور منتھول کے پودے بھی ہیں امرانتھس کی کٹنگز بھی لگائی ہیں سینچیزیے کی بھی دو کٹنگز لگائی ہیں اور آئیوی وائن کی بہت ساری کلمیں لگا دی ہیں دیکھیں مجھے پرووکیشن کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میرے ایک شیڈی ایریا مطلب یہ ٹروپیکر گارڈن کے اندر اپنا جو گلاو کی کلمیں میں نے لگائی تھی اس کو بہت سارے پھول لگتے ہی رہتے ہیں بارہ مہینے تو اس کی گروتھ یہاں پر بھی ہو رہی ہے پھول بھی کھلا ہے ایک کلی کھلنا باقی ہے اور یہ کلی کھل گئی ہے گچھا دیکھئے کتنی پیٹلز اس کی موٹی موٹی سی دیکھ رہی ہیں ہمیں لیکن اس کا کلر تھوڑا سوڑا سا پینک ہے لیکن جتنی اس کو دوپ ملے گی اتنی زیادہ ریڈنس آئے گی ہمارے دوسرے ٹیرس کے اوپر جو اس کا مدر پلانٹ پڑا ہوا ہے اس کو بہت سارے پرسو بھول لگے ہوئے تھے آئی تنک آج صبح بچوں نے توڑے ہیں آپ نے دیکھا بھی تھا ویڈیو کے اندر کتنی ساری کلیاں لگی ہوئی تھیں سپائیڈر پلانٹ کو پانی دینے کے لیے میں نے شرے کا یوز کیا ہے اس کے اندر میں نے گملوں کو رکھ دیا ہے اب یہ مٹی کافی گیلی ہو چکی ہے کل تو یہ بالکل خوشک ہو گئی تھی سپائیڈر پلانٹ کو جتنا کم پانی دیں گے وہ اتنا ہی زیادہ سروائیف کرے گا زیادہ پانی دیں گے تو وہ گل جائے گا آپ کے پاس سروائیف نہیں کر پائے گا نہ ہی اس کے جو رنرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنرز بھی نہیں نکل پاتے زیادہ پانی دینے کی وجہ سے اور مون فلاور اور مورننگ گلوری کے پودوں کو میں نے گرو بیک کے اندر شفٹ کر دیا یہ ہے مون فلاور کے پودے ایک گرو بیک کے اندر جو کہ نو انچ بائل نو انچ کا ہے اس کے اندر میں نے دو بیلیں اس کی شفٹ کر دی ہیں کیونکہ زیادہ سپیس نہیں تھی میرے پاس اس لیے میں نے ایک ایک گملے کے اندر دو دو پودے شفٹ کیے ہیں اور یہ ہے مورننگ گلوری اپومیا نیل کے نام سے یہ آتی ہے اس کو بھی میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اور دو یہاں پر لگا دی ہیں اور ساتھ میں بیمبو سٹکس بھی لگا دی ہیں کیونکہ یہ کلائمبر ہوتی ہیں لپیٹ لیتی ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھئے کل ہی میں نے یہاں پر اس کو رکھا اور اس کی یہ ایک برانچ دیکھئے بھریق سی ایک ٹہنی نکلی اور اس نے اس بیمبو کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا بہت جلد یہ کچھ دنوں کے اندر اندر یہ اوپر چڑھ جائے گی یہ اصل میں اور نہ منٹل ہوتی ہے انول ہوتی ہے سال میں صرف ایک مرتبہ لگائیں گے گرمی جب تک رہے گی اس کو پھول لگتے رہیں گے سردی آنے پر یہ ختم ہو جاتی ہے مر جاتی ہیں پرمانیٹ نہیں ہوتی یہ والی چاہے وہ مون فلاور ہو چاہے وہ مارننگ گلوری ہو اور چاہے وہ بٹر فلائے پی ہو بٹر فلائے پی بچ بھی جاتی ہے سم ٹائم جیسا کہ یہ میری ایک بٹر فلائے یہ بھی سردی کے دنوں میں ہی لگی ہوئی تھی یہ والی یہ میرے پولی ہاؤس کے اندر پڑی رہی اس وجہ سے یہ بچ گئی یہ دیکھئے ایک سیڑ پورٹ بھی بن گیا ہے ہمیں پولی ہاؤس کا ارینجمنٹ کرنا ہی بڑھے گا پولی ہاؤس کے اندر ہیٹ بھی بنی رہے گی گرمی کا امپیکٹ رہے گا اندر ایفیکٹ وہ ہی ہوگا جو گرمی کے دنوں میں پودھوں کو ملتا ہے تو پودھے کی گروہ دیفینیٹلی چلتی رہے گی میرا کیلے کا پودھا جس کو ہم نے یہ پپ تھا اس کو ہم نے ڈیوائٹ کیا تھا چھوٹے سے آٹھ ہنچ کے گملے کے اندر اس کی گروہ ہو رہی ہے پتے نئے آگئے ہیں اور جو اس کا مدر پرانٹ تھا وہ دیکھئے وہ بھی اس گملے کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کے بھی آگے سے نئے پتے آگئے ہیں تو پیس لیلی ہے پودھا میرے پاس ہے اس کی گروہ بھی ہو رہی ہے اس کو ابھی پھول نہیں لگا ہے اس کو پھول لگانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم روشنی دی جائے جب اس کی گروہ اچھی بڑھ جائے جس طرح ابھی آپ کو اس کی گروہ لگ رہی ہے جہاں پر روشنی کم ہوگی تو اس کو فلاورنگ ہوگی اس کے اندر سے ایک سٹکس ہی نکلتی ہے اور اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا پھول لگتا ہے جس کو سپیت کہتے ہیں اور اس کا انگلش نیم سپیتھی فائلم بھی ہے پیس لیلی بھی کہتے ہیں سپیتھی فائلم بھی کہتے ہیں اس کو تو سپیتھ نکلتا ہے ایک پھول کے صورت میں ہوتا ہے وہ اس میں سے خوشبو نہیں نکلتی ہے لیکن لو لائٹ والا پلانٹ ہے یہ اگر انڈور رکھیں گے انڈور کے لیے بہت اچھا یہ پیس لیلی کا پھولتا ہے ایورگرین ایگنونیما ایورگرین ہے یہ یہ بھی بہت اچھی گروہ کرتا رہے گا کر بھی رہا ہے بس ان کو پانی بہت ہی کم دینا ہے آپ نے اور فلیڈ اینڈرون سلوم بھی اس کو کہتے ہیں دوارف ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتوں والا ایک بھڑے پتوں والا سلوم بن جاتا ہے جو کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ فٹ کا اس کا پتہ ہی ہو جاتا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پتوں والا پودہ ہے تقریباً یہ چھے سے ساتھ ہنچی آٹھ ہنچ کا اس کا پتہ ہوگا اس سے زیادہ بڑھتا نہیں ہے یہ بھی شیڈی ایریا میں گروہ کر سکتا ہے ڈیفین باکیا تھائی لینڈ کی ورائیٹی اس کی گروہ ایک مرتبہ تو کمپلیٹ تھم گئی تھی رک گئی تھی میں نے سمجھا اب یہ سروائیو نہیں کر پائے گا لیکن جیسے ہی میں نے اس کو پانی دینا بند کر دیا تو اس کی نئے سیرے سے گروہ بڑھنے لگی اب یہ تقریباً ایک فٹ کا پودہ ہو گیا ہے بارہ انچ کے گملے کے اندر لگا ہوا کمال کی گروہ کر رہا ہے لیکن یہ فون ڈوپ میں سروائیو نہیں کر پائے گا اس کے پتے درہ دیکھئے ایسے لگتا ہے جس طرح لائٹ جر رہی ہو اندر شائن کر رہے ہیں باہر سے گرین ہیں آہستہ 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 اندر جیسے جیسے اس کا کلر آ رہا ہے اندر آ کر وہ پھیکے رنگ میں بدل جاتا ہے دونوں سائیڈوں سے ایسا ہی دیکھتا ہے تو خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے یہ بھی شیڈی ایریا کا پودہ ہے انڈور نہیں چل پائے گا انڈور رکھیں گے تو اس کے پتے ڈھیلے پڑ جائیں گے اور جو ڈیفن باقیاں ہمارا بہت ہی زبردہ جسے میں نے بہت سارے پودے بنائے بہت سارے بیج ڈالے اور یہ دیکھیں اب پھر سے ایک گملے کے اندر اس کے تین پپس نگلائے ایک دو اور یہ والا تین اور اس کا جو سینٹر میں ہے وہ ہے مدر پلانٹ جو کہ موٹا سا اور یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اس کی کٹائی کر کے ہم ڈنڈے کو ایزا کلم لگا سکتے ہیں جس طرح ہم نے ایلیفنٹ ایر کے ڈنڈے کو لگایا تھا وہ یہ والا رہا اب یہ دیکھیں اس کے اندر کتنے سارے ڈنڈے گروتھ کر رہے ہیں چار ڈنڈے پانچ ڈنڈے اس کے اندر گروتھ کر رہے ہیں جو کہ کافی اچھی بات بھی ہے یہ بھی فل دوب کا پودا نہیں ہے شیڈی ایڈیا میں ہی پودے گروتھ کریں گے اس پوشن میں میرے جتنے بھی پودے ہیں وہ سارے شیڈی ایڈیا والے پودے ہیں اس میں منی پلانٹ بھی ہے اس میں ہوایا وائن بھی ہے ہوایا وائن بہت ہی کم گروتھ کرتی ہے سمجھ لیجئے سال میں تین سے چار انچی گروت کو بڑھا پائے گی لیکن تب جب اس کا آئیڈیل ٹمپریچر اور آئیڈیل تھندک ملے گی فل دوب میں یہ سروائب نہیں کر پاتی کچھ پودے ہوتے ہیں جو بہت جلدی اپنی گروت کو بڑھاتے ہیں کچھ پودے ہوتے ہیں جو سلولی سلولی کافی سالوں کے بعد میں تھوڑا سا بڑھا ہوتے ہیں دونوں سپائیڈر پلانٹس جو کہ دونوں ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں ایک سپائیڈر پلانٹ ہے جو بیچ میں سے آف وائٹ ہے اور ایک ہے جو بیچ میں سے گرین ہے جو بیچ میں سے گرین ہے یہ تو نارمل آپ کو کسی بھی نرسی سے مل جاتا ہے اور جو بیچ میں سے آف وائٹ ہے ایسا لگتا ہے جس طرح لائٹ جر رہی ہو شائن کر رہے ہیں اس کے پتے اور اس کے پتے تھوڑے تھوڑے سے ڈل سے دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں ہے یہ تھائیلینڈ کی ورائٹی ہے جو بیچ میں سے آف وائٹ ہے اور یہ تو اب لوکل بن گیا ہے یہ بھی آیا باہر سے ہی ہوگا پتہ نہیں اب نیٹیو کہاں کا ہے یہ کون سے مولک کا ہے یہ لیکن جیسے ہمارے ملکوں میں آتا ہے تو ہم اتنی زیادہ پروفوکیشن کر دیتے ہیں کہ یہیں پر ان کی پروڈیکشن ہونے لگتی ہے یہیں پر ان کی نسل آگے بڑھنے لگتی ہے تو وہ ہمارا نیٹیو ہی بن جاتا ہے رنگون کریپر جمکہ بیل کے بارے میں پوچھ رہے تھے آپ کے پاس جمکہ بیل تھی جو کبھی میری اس کیاری کے اس پوشن میں لگی ہوتی تھی اور بہت زیادہ اس کی گروہ بڑھ گئی تھی جو ٹیرس کے اوپر چڑ گیا تھا تو اس کو میں نے اکھاڑ کر اپنے گروہ بیگ میں لگا دیا تھا یہ تقریباً چودہ انچ بائی چودہ انچ کا یا شاید چودہ انچ بائی سولہ انچ کا یہ گروہ بیگ ہے اس کے اندر میں نے سردی کے دنوں میں شفت کر دیا تھا صرف ٹہنی ہی تھی لیکن جیسے ہی گرمی کے دن شروع ہوئے بہار کے دن شروع ہوئے رنگون کریپر کے نئے نئے پتے بھی آنے لگے اس کو پھول بھی لگ جائیں گے لیکن پھول اس کو تب ہی لگیں گے جب اس کو کم پانی اور پھول دوپ ملے گی اگر اس کو شیڈی ایری میں رکھیں گے اس کے پتے بہت خوبصورت انداز سے بڑھتے رہیں گے لیکن پھول تب ہی لگیں گے جب اس کو پھول گرمی ملے گی جتنی زیادہ گرمی ملے گی اتنے زیادہ اس کو پھول کھلیں گے تو گرو بیک کے اندر اس کی گروز بھی ہو رہی ہے اس کیاری کے اندر تو ہمارا انگور کی بیل اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فروڈ بھی لگ گیا ہے یہ دیکھئے جناب یہ انگور کی بیل کو پہلے پھول لگے گچھا لگا ہے اب آہستہ آہستہ سے یہ موٹا ہو جائے گا اور اس کے اندر سے انگور بھی بن جائیں گے اب یہ کونسی ورائیٹی ہے تھومسن ورائیٹی تھی اس کے اندر بیج نہیں ہوتا یہ وہ والی ورائیٹی تھی اب دیکھیں گے کب تک اس کو یہ بڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے وہی فروڈ بنے گا جس کا کہہ کر یہ سیل کی گئی تھی مطلب سیڈلیس تھومسن یہ پودا تقریباً دو سے ڈائی سال کا ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی میں نے کل ہی ایک ٹماٹر کا پودا رکھ دیا ہے یہاں پر گملے میں اور مون فلاور کا گملہ رکھ دیا ہے اور مورننگ گلوری اپومیا نل اس کی بیل کا پودا بھی یہاں پر رکھ دیا ہے ایک نئی ورائیٹی بھی میں پاس آئی ہے جیسمن کی جس طرح موتیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ موتیا ہے نارملی جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اور یہ بھی ایک جیسمن کی ہی بیل ٹائپ ایک بشی پودا ہے جس کے پتے آگے سے نکیلے ہیں یہ کون سی نسل ہے اس کو کس طرح کے پھول لگیں گے پھول تو ویسے جیسمن کو وائٹ کلر کے ہی لگتے ہیں اور اس میں سے خوشبو بھی نکلتی ہے لیکن اس کی گروت کرنے کا انداز کس طرح کا ہے جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوگی اس کو پھول لگیں گے تو ہی ہمیں پتا چل پائے گا فیلحال میں نے اس کو آٹھ ہنچ کے پلاسٹک کے گملے کے اندر گروئنگ میڈیا بھر کے اس کو شفٹ کیا ہوا ہے اور اس کی گروت ہو رہی ہے جیسمن کا پودا ہو موتیے کا پودا ہو گلاب کا پودا ہو جب تک اس کو فل دوپ نہیں ملے گی اس کو فلاورنگ نہیں ہوگی لیکن جیسمن کے پودے کو شیڈی ایریا میں بھی جہاں پر برائٹ لائٹ رہتی ہو فل دے کی دوپ نہ بھی آتی ہو تو اس کو فلاورنگ ہو جاتی ہے میرے پاس یہ جیسمن کا پودا ہے موگرا جیسمن جس کو بڑے سائز کا پھول لگتا ہے موتیے کا وائٹ کلر کا خوشبو والا اس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے کہ پروننگ کے اوپر ویڈیو بنائیں اس کا تقریبا جون سے جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں سبتمبر کے مہینے میں بھی اس کو خون لگتے رہیں گے تو ٹروپیکر گارڈن تو بن ہی رہا ہے ٹروپیکر گارڈن کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے جیسا میں نے کہا تھا وہ ویسا ہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ سے یہ گارڈن ٹروپیکر گارڈن میں ہی تبدیل ہوگا اور یہ ہمارا فوتینیا کا پلانٹ جس کے اوپر سے نئے پتے لار رنگ کے ہوتے ہیں جیسے جیسے پتے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ گرین کلر میں بدل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیا پتہ نگر رہا ہے تو کس طرح یہ ریڈ ہے آہستہ آہستہ سے پھیکا ہوگا دین وہ گرین میں بدل جائے گا تو پودوں کو اس کے حال پر چھوڑنا نہیں چاہیے اگر تو وہ زمین کے اندر لگے ہوئے پودے ہیں تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اگر گملوں کے اندر لگایا ہے ہنگنگ پوٹس کے اندر لگایا ہے تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ان کو نکال کر آپ کو ریپوٹ بھی کرنا پڑے گا ان کی پروننگ بھی کرنا پڑے گی ان کی جڑوں کو کاٹنا بھی پڑے گا یہ سب کچھ آپ کریں گے تو ہی آپ کے پودے سروائیو کر پائیں گے ایک پودے سے ہزار پودے بنیں گے چلیے ٹروپیکر گارڈن میں فیلحال کے لیے یہی تھا اور روزمہری یہ دیکھیں یہ روزمہری کے پودے ہمارے یہاں سروائیو نہیں کر پاتے ہیں یہ روزمہری کے میں نے بھیج لگائے تھے ان کے پتے ہربل یوز میں بھی آتے ہیں دوائیوں میں بھی یوز ہوتے ہیں جس طرح منتھول کی خوشبو ہوتی ہے نا جیسے تھندک والا ہوسٹ کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو اس کی خوشبو اسی طرح کی ہے یہ ہربل پلانٹ ہے اصل میں یہ جنگلی جڑی بوٹیاں تھی جن کو انٹرنیٹ کے اوپر مشہور کر دیا گیا فیمس کر دیا گیا کہ یہ ہربل پلانٹ ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں تو یہ کچھ نایاب سی ہونے لگیں حالانکہ یہ جہاں کی یہ نیٹیو ہے وہاں پر یہ جنگلی پودوں کے طور پر ہی اوپتی ہے جیسے یہ ایلوویرا ہو گیا یہ بھی ایک ڈیزرٹ پلانٹ ہے ریگستانی علاقوں میں ملتا تھا لیکن ایلوویرا کے بینیفٹس جیسے ہی ہمارے سامنے آئے تو ہم انسانوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور اس کا ریڈ بڑھ گیا اسی طرح یہ سارے پودینہ دنیا یہ سارے کیا ہیں جڑی بوٹیاں ہی تو ہیں اور آج کے زمانے میں ان کے بیج سیل بھی ہو رہے ہیں پودے بھک بھی رہے ہیں وہ کیوں بھک رہے ہیں کیونکہ میڈیکل سائنس نے ان کے اوپر ریسرچ کر لی کہ ان کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اس لیے ان پودوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد میں اپنے ویٹیبل گارڈن جو کہ ہمارا دوسرے ٹیرس کے اوپر گارڈن ہے وہاں پر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیا ویٹیبل کی اپ ڈیٹ چل رہی ہے اور فروٹ والے پودوں کو کیا فروٹ لگنے والا ہے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ